ہم لوگ سوریہ کو ارگ دیتے ہیں کئی لوگ مجا کرتے ہیں لاکھوں یو جن اونچائی پہ سوریہ یہاں کا ڈالا وہاں کیسے پہنچ گیا ہے ہم نہیں مانتے ہیں ایسا کیسے ہو جاتا ہے ایشی ترپن پتروں کے لیے دیا ان کے پاس کیسے پہنچ گیا ہے دراصل اس لیے وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو بیچاروں کو پرماتما کا گیان نہیں ہے پورا کی پرماتما کی پاور کیا ہے اب تم لیٹر بکس اپنے جو پتر ڈالتے ہو کہیں بھی مالو گوردھن میں میرے پاس پتر ڈالو تو گوردھن آ کر تھوڑی میرے کو پتر دیں گے اب سمانہ میں ہی ڈاک ویباگ کا جو لیٹر بکس اس میں ڈالیں گے بس وہیں تاک آپ کی پہنچ ہے پھر آگے سرکاری ویباگ ہے ڈاک ویباگ وہ پھر پتر کو آگے سائے کرتا ہو آنت میں پتر میرے تک پہنچے گا اب کوئی مورک کہے جو ڈاک بھی بھاگ کا جس کو گیان نہیں کوئی مورک کہے آرے تم گوردھن میں مہرد جی کے پاس پتر بھیجنا چاہتی ہو تم نے تو لوہے کے ڈبے میں ڈال دیا آرے ڈالنا تو گوردھن جا کر اب وہ مورک نہیں جانتا کہ یہ کام ان کا نہیں ہے ان کا کام تو کیول یہاں تک کا آگے ڈاک بھی بھاگ ہے سرکار کا وہ کام اس کا ہے اسی پر کا ہماری پہنچ سریعہ تک نہیں ہماری پہنچ دیبتا تک نہیں پیتروں تک نہیں بھگوان تک نہیں ہماری جہاں تک پہنچ بس وہاں تک ڈالیں پھر آگے کا کام کس کا ہے پرماتما کا ڈاک بھی بھاگ ہے جب یہاں کا ڈاک بھاگ ایک کاغت کے ٹکڑے کو کہیں کا کہیں پہنچا دے تو پرماتما کی کوئی ویبستہ نہیں ہے پرماتما کو تم نے اتنا کمجور مان لیا اچھا یہ بتاؤ کسی کی ماں مر گئی پتہ نہیں کس لوک میں کہا ہوگی اس کو گالی دے دو وہ یہاں اس کے بیٹے کے سامنے بولو اس کی ماں کو گالی لگے گی کی نہیں لگے گی اس کو گصہ آئے گا کی نہیں آئے گا جو کہتا ہے کہ یہاں پر ڈالا پانی وہاں کیسے پہنچ گیا اس کو گالی دے کے بولو گالی تو میں نے یہاں دی تیری ماں کے پاس کیسے پہنچ گئی کیوں گصہ آ رہا ہے شبد کا شبد کے پاور ہے جب ہم بولتے ہیں وہ شبد کیول تمہارے کانوں تک نہیں جاتا تو پورے بھرمانڈ میں جاتا ہے لیکن کوئی کیچ نہیں کر پاتا نزدیک والا کان ہے اس کے کیچ کر لیتا ہے شبد دور تک جاتا ہے اب دلی ریڈیو سٹیسن پہ جو شبد ترنگیں پرگٹ ہو رہی ہیں وہ پورے بھرمانڈ میں چلی جاتی ہیں لیکن ریڈیو کیچ کر سکتا ہے ہمارے کان کیچ نہیں کر سکتے اور ریڈیو بھی وہ سٹیسن لگائیں گے ریڈیو سٹیسن تو ریڈیو بتا دے گا تو دلی ریڈیو سٹیسن پر جو آواز ترنگیں جو نکل رہی ہیں وہاں جو کارکرم چل رہا ہے وہ یہاں بھی اس کی آواز ہے لیکن ہمارے کان نہیں سن سکتے اس کے لیے ینتر ہے جس کو ہم ریڈیو کہتے ہیں وہ ریڈیو کیچ کر سکتے ہیں ہم نہیں کیچ کر سکتے اسی پرکار جیسے شبد سروتر بھیاپت ہو جاتا ہے اسی پرکار ہر وستو بھاو کے دور ہم جس کے بھی بھی نمیت ہم دان پون کرتے ہیں اس کے پاس جہاں بھی وہ سرشتری میں ہیں اس کے پاس وہ وستو پہنچ جاتی ہے اب مرنے والا کس جن میں گیا کہاں گیا نہیں پتا اس کے نام سے دو مالا مہمانتر کی حروض کرو اس کا پون اس کے پاس پہنچ جائے گا کیسے پہنچ جائے گا یہ بھاستہ ہے بھگوان کے ڈاک ویبھاکی ایسی تم یہاں دان پون کرو اپنے پیتروں کے نام سے دیوتاؤں کے نام سے اپنے مطر کے نام سے پیتہ کے نام سے جو بھی سیر چھوڑ کے چلے گئے ان کے نام سے اگر آپ یہاں دان پون پر اپکار کرتے ہیں تو بھگوان کا ڈاک ویبھاک وہ وستو ان کے پریوک کے لیے کنوٹ کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے اس لیے ناتن دھرم کے پاس جو گیان ہے اس گیان کے آدھار پر ہی یہ سرشتری قائم ہے موسیقی